اپنی دیوائی کاندر احسنی یا گائر میرا رہا نوما کوئی اور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الامبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ پوریم الحادی میں درس قرآن کے سلسلے میں مختلف موضوعات کا انتخاب کر کے اس پر درس کیا جا رہا ہے ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا تھا وہ نزول قرآن کے بنیادی مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ نے جس بھی کام کو اختیار فرمایا جو بھی فعل اس سے صدور پذیر ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور حکیم بیکار کاموں سے پاک ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس سے کسی فعل کا صدور ہو اور اس کے پیچھے کوئی غرض یا مقصد نہ ہو یہ الگ بات ہے کہ وہ غرض یا مقصد اللہ تعالیٰ کے حق میں ایسی نہیں ہے جیسے ہمارے حق میں ہوتی ہے کہ ہم جب کسی فعل کو کرتے ہیں تو اس سے پہلے ایک غرض اور مقصد کے محتاج ہوتے ہیں تب ہم فعل کرتے ہیں ورنہ نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی غرض اور مقصد کی احتیاجی کی بغیر کسی غرض اور مقصد کی طرف محتاج ہوئے بغیر اللہ تعالیٰ ہم پر کرم نوازی فرماتا ہے اور جو بھی اس کا فیصلہ ہوتا ہے وہ کسی مقصد یا کسی غرض کی محتاجی کے بغیر ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ جب فعل صدور پذیر ہوتا ہے تو اس سے ہزار ہا مقاصد وابستہ ہو جاتے ہیں ہزار ہا اغراض اس سے وابستہ ہو جاتی ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن عظیم کو نازل فرمایا تو یقینی سے بات ہے اتنی عظیم کتاب جو اللہ کا کلام جس نے قیامت تک باقی رہنا تھا اس کے مقاصد کیسے نہیں ہوں گے اس کے کچھ بنیادی مقاصد کیوں نہیں ہوں گے لیکن اب علمیہ یہ ہے کہ اگر ایک عام مسلمان سے پوچھا جائے کہ آپ یہ بتائیے کہ قرآن کو اللہ نے کیوں نازل فرمایا تو ہو سکتا ہے وہ اپنی عقل کے زور سے بہت سے چیزیں بتا سکے لیکن کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم قرآن کے نزول کے مقاصد خود قرآن کی روشنی میں بتا سکیں کہ بھئے ہمارے اللہ تعالیٰ نے یہ یہ بیان فرمایا آیات نازل آیات یاد نہ رہیں ان کے نمبر یاد نہ رہیں کوئی بات نہیں مضبون تو کم از کم یاد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود یہ بیان فرمایا کہ ہم نے قرآن کو اس اس مقصد کے لئے نازل کیا تو ہم نے جو آپ کی خدمت میں مقاصد عرض کیے تھے ان میں سے ایک مقصد تھا نصیحت کا حصول اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو قرآن اس لئے تا فرمایا تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں دوسرا اللہ تعالیٰ نے مقصد خود قرآن میں بیان فرمایا کہ لوگوں کے مابین فیصلہ کرنے کے لئے قرآن کو نازل کیا گیا تاکہ اس میں بیان کردہ شرع احکام کو بنیاد بنایا جائے اور اس ان شرع احکام کے روشنی میں لوگوں کے جھگڑوں کو ان کے معاملات کو نپٹایا جائے تاکہ کسی کو اعتراض کا حق حاصل نہ ہو اگر ایک فیصلہ میں کرتا ہوں اپنے میرا بنائے وقانون ہے ایک فلہ کا بنائے وقانون ہے ایک فلہ کا بنائے وقانون ہے تو ہر مدد مقابل یہ کہہ کے اس کو رد کر سکتا ہے کہ یہ تو جی انہوں نے بنایا ہے وہ اس کے حق میں بنا لیا ہوگا یہ اس نے بنایا ہے وہ اس کی فیور میں بنایا ہوگا لیکن جب ایک قرآن کا فیصلہ ہوگا ایک حدیث کا فیصلہ ہوگا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہوگا تو وہ کسی کی طرفداری کے لیے نہیں ہے کسی کی جانبداری کا اس میں لحاظ نہیں رکھا گیا کسی قرابتداری کا لحاظ نہیں رکھا گیا تو ہر ایک سر تسلیم خم کر کے اسے قبول کرے گا اور اس طریقے سے مطلب بغیر ایک دوسرے پر انگلے اٹھے فیصلے ہو جائیں گے لیکن وہی بات ہے کہ ہم قرآن کے بنیادی مقاصد کی معرفت بھی نہیں رکھتے ہیں اور اگر معرفت رکھتے ہیں تو پھر ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کم حق ہو کوشش نہیں کرتے ہیں اور یہ غلط معاملہ ہے اب مزید کچھ ہم آیات ارز کرتے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہدایت کے لیے نازل فرمایا ایک بنیادی مقصد یہ ہے اس لیے نازل فرمایا تاکہ مومنین اس سے بشارت حاصل کریں اس لیے نازل فرمایا تاکہ یہ لوگوں کے لیے باعث رحمت ہو جائے یہ آیات میں ارز کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے ہدایت بشرا جس کو خوشخبری ترجمہ کیا گیا اور اسی طریقے سے قرآن عظیم کو رحمت قرار دیا گیا اس کا کیا مطلب ہے ہدایت کا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالی نے قرآن کو باعث ہدایت بنایا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن ہمیں راستہ دکھاتا ہے جب ہم ہدایت کی نسبت اللہ تعالی کے علاوہ کسی بھی چیز کے لیے کریں گے چاہے وہ انبیاء علیہ السلام ہوں کہ نبیوں نے ہدایت دی یا صحابہ ہیں اولیعظام ہیں یا قرآن کی طرف نسبت کر دیں کہ قرآن نے ہدایت دی یا قرآن ہدایت دیتا ہے تو اس وقت ہدایت کا مطلب ہوتا ہے اراءت الطریق یعنی راستہ دکھانا تو گویا کہ اللہ تعالی نے خود قرآن عظیم میں قرآن کی نزول کا ایک مقصد یہ بیان فرمایا کہ یہ قرآن راستہ دکھاتا ہے ایک درست راستہ ایک اچھا راستہ ایک متدل راستہ گمراہی سے ہٹاوا راستہ اعتدال والا راستہ جس میں افرات و تفریت نہیں ہے ایک ایسا خوبصورت راستہ قرآن دکھاتا ہے کہ جو اس قرآن کے راستے پر چلے گا پور انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا دوسرا اس کو اللہ تعالی نے اس لئے نازل فرمایا تاکہ مومنین کو خوشخبری حاصل ہو جائے یعنی جنت کی خوشخبری اللہ کی رزہ کی خوشخبری تو صرف یہ نہیں کہ تم مومن پیدا ہو گئے تو تمہارے لئے خوشخبری ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے بلکہ اس کو خوشخبری بیچ میں ایک واسطہ اور ذریعے کے ذریعے بنایا گیا یعنی اس واسطے اور ذریعے کو بھی بیان کر دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اگر تم اللہ تعالی کے احکام پر عمل کر لوگے اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروگے ان ان کاموں کو کروگے ان ان کاموں سے بچ جاؤگے تو تمہارے لئے خوشخبری ہے کہ تمہیں جنت میں داخلہ عطا کیا جائے گا تو یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن خوشخبریاں دینے کے لئے نازل ہوا بلکہ ان خوشخبریوں کا مستحق بننے کے لئے یا جس چیز کی خوشخبری دینے مقصود تھا اس چیز تک پہنچنے کے لئے اس کو حاصل کرنے کے لئے جو ازباب اور ذرائع بننے تھے اللہ تعالی نے ان کی طرف بلشاندہ ہی فرمائی کہ ان ازباب اور ذرائع کو اگر آپ اختیار کر لیں گے تم لوگ اختیار کر لوگے تو پھر ان انعامات کے مستحق ہو جاؤ گے یقینی سی بات ہے اگر قرآن نازل نہ ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان انعامات کا ذکر نہ فرماتے ان ازباب اور ذرائع کو نہ بتاتے کہ ان ازباب اور ذرائع کو اختیار کرنے کے بعد ان انعامات کو حاصل کیا جا سکتا تھا تو پھر ہم کوشش بھی نہ کرتے ہم عمل نہ کرتے ہم اچھائی کی طرف مائل نہ ہوتے ہم برائی کو نہ چھوڑتے اور اس کے کتنے منفی اثرات معاشرے پر مرتب ہوتے یہ یقینی ہر زی اقل زی شعور جان سکتا ہے اس لئے اللہ تعالی نے قرآن عظیم میں خوشخبریاں بیان فرمائی اور ان خوشخبریوں کو مقید کیا بعض ازباب اور ذرائع کے ساتھ تمہارے لئے جنت کی خوشخبری ہے کس طریقے سے سبب کیا بنے گا ذریعہ کیا بنے گا پھر نیک عمل کرو گناہ سے بچو ایمان لے کر آؤ سب سے بنیادی چیز کفر سے بچو اس کام کو کرو اس کام کو نہ کرو گویا کہ ازباب اور ذرائع کے بیان کے ساتھ ساتھ قرآن عظیم کو مومنین کے لئے خوشخبری کا باعث بنایا تاکہ مسلمان عبادات پر اور استقامت حاصل کریں اسی طرح جو منہیات ہیں جن سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ان کو چھوڑنے پر استقامت حاصل کریں اور یوں اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور یقین اسی بات ہے کہ کچھ چیزوں کو اختیار کرنا یا کچھ معاملات کو ترک کرنا یہ ایسے تو نفس تیار نہیں ہو جاتا اس کے لئے ترغیب بھی چاہیے ترغیب بھی چاہیے ترغیب کا مطلب وہی خوشخبری سنانا تاکہ رغبت پیدا ہو نفس مائل ہو لالچ پیدا ہو اس میں حرس پیدا ہو ایک تمنا پیدا ہو اور وہ عمل کی طرف مائل ہو جائے اور ترغیب یعنی خوف پیدا کرنا دھرانا سزاؤں کا بیان تاکہ انسان ترغیب خوف کے ذریعے بھی اللہ تعالی کی طرف مائل ہو ترغیب کا ذکر آگے آئے گا پہلے ترغیب کا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو خوشخبری بنا کر نازل فرمایا جب ہم ان خوشخبریوں کو سنتے ہیں تو ہمارا دل ان چیزوں کو حاصل کرنے کے طرف مائل ہوتا ہے تو درمیان میں پھر یہ چیز آتی ہے کہ اگر تمہارا دل مائل ہے تو پہلے یہ کام تو کر لو پھر ہم ان کاموں کے طرف مائل ہو جاتے ہیں اور اس عنام کے لالچ میں یہ کام کرنا ہمارے لئے بہت ہی آسان ہو جاتا ہے جیسے ایک بچہ ہے ہومورک نہیں کرنا چاہتا اس کو بڑا ہارڈ لگتا ہے نہیں میں نہیں کروں گا کھیلنے کو دل چاہ رہا ہے باہر بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں وہ چاہتا ہے کہ میں باہر نکل جاؤں لیکن اس کے پھر والدین اس کو لالچ دیتے ہیں کہ دیکھو تمہیں پیسے ملیں گے تم باہر ضرور جانا یہ پیسے لے جانا چیز بھی کھانا دوستوں کو بھی کھلانا لیکن پہلے کام تو کرو تو وہی کام جو اس کو پہلے بہت مشکل لگ رہا تھا اس پیسے کے لالچ میں اس پیسے سے حاصل ہونے والے انعام یہ جو نعمت حاصل ہونے والی اس کو بچے چیز سے تابع کرتے ہیں چیز خریدیں گے جا کر تو ان کے دل میں رغبت پیدا ہوتی ہے اور فوراں وہ ہومورک بہت آسان ہو جاتا ہے خوش خوشی سارا ہومورک کر کے بچہ اور شلطہ کتا باہر نکل جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے اس میں کہ قرآن کو خوش خبری کا ذریعہ بنایا تاکہ ان خوش خبریوں کو ہم سنیں سننے کے بعد پہ غور تفکر کریں کہ ان خوش خبریوں کو ان بشارتوں کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے ان ازباب اور ذرائع کو بھی قرآن نے بیان کر دیا تو اب پھر وہ ازباب اور ذرائع اختیار کرنا اس لئے آسان ہو جاتے ہیں کہ خوش خبریاں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں لہٰذا پھر ہم ان خوش خبریوں کے لئے ان ازباب اور ذرائع کو اختیار کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کو رحمت بنا کر بھیجا رحمت کا ویسے لغوی معنی ہوتا ہے رقت قلبی دل کی نربی لیکن جب دل نرم ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ انسان کرم کرتا ہے انعام دیتا ہے تو یوں ہوتا ہے بعض اوقات قرآن میں رحمت کا ذکر کر کے رقت قلبی کو ذکر کر کے اصل میں مراد اس سے رقت قلبی کے نتیجے کو لیا جاتا ہے جس کو ہم انعام کہتے ہیں کرم کہتے ہیں فضل کہتے ہیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو رحمت بنا کر بھیجا یعنی مسلمانوں کے لئے باعث کرم بنایا باعث فضلت بنایا ایک انعام بنا کر نازل کیا اور یقناً قرآن کا انعام ہونا کسی پر مقفی نہیں ہے کہ یہ کتاب ہدایت دے رہی ہے نصیت دے رہی ہے درجات کی بلندی کا سامان بن رہی ہے ثواب دلوارہی ہے خطاؤں سے بچا رہی ہے علم دے رہی ہے اللہ کی معرفت دیتی ہے صحیح عقیدہ سکھاتی ہے ہمیں جنت کے راستے پر لے کر جاتی ہے تو یہ کتاب کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے یہ انسان کی بدبختی ہے اور میں خصوصاً مسلمان کی کہوں گا کہ بہت بڑی بدبختی ہے کہ وہ اس انعام سے فائدہ نہ اٹھائے اس عظیم کتاب سے فائدہ نہ اٹھائے یہ اس کی بہت بڑی محرومی ہے اللہ تعالیٰ ہم اس محرومی سے بچائے میرا رہانو ماں کوئی آئے تم ان آیات کی طرف آتے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کو ہدایت قرار دیا رحمت قرار دیا اور اس کے نزول کے بنیادی مقصد کو بشرا مومنین کے لئے بشارت بھی قرار دیا چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو پچاسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارت فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن کہ یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن عظیم کو نازل کیا گیا یعنی قرآن عظیم کو لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا یک بار یہ شب قدر میں ہوا تھا پھر زمین پر تو تقریباً بائیس سال اور ایک روایت کے مطابق تئیس سال کی مدت میں قرآن کا نزول تمام ہوا پھر فرمایا اس حال میں یعنی قرآن کو نازل کیا گیا کہ یہ لوگوں کے لئے ہدایت ہے وَبَيِّنَاتِم مِنَ الْخُدَى اور ہدایت میں سے واضح نشانیاں یعنی احکام نازل فرمایا اس سے مراد ہے کہ لوگ ان احکام کے روشنی میں اپنے معاملات حل کر کے درست نتیجے تک پہنچ جائیں وَالْفُرْقَان اور حق و باطل میں تمیز کرنے والی تو گویا کہ قرآن عظیم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو نازل فرمایا ایک تو مقصد نزول کا یہ تھا تاکہ لوگ ہدایت حاصل کریں دوسرا یہ مقصد تھا کہ اس میں احکام نازل فرمائے لوگ ان کے ذریعے اپنے فیصلے کریں اور تیسرا حق و باطل میں تمیز کر سکیں اس لئے اللہ تعالی نے قرآن عظیم میں باطل عقیدوں کا بیان بھی کیا اس کی نشاندہی فرمائی اور درست عقیدے بھی بیان فرمائے تاکہ ان کو ہم اختیار کریں سورہ نحل کی آیت نمبر 89 میں اور نازل کیا ہم نے آپ پر کتاب کو یعنی احبیم کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر قرآن کو نازل فرمایا تبیانا لکل شیئن اس حال میں کس میں ہر شیئے کا بیان ہے ہر شیئے کو یہ واضح کرنے والی ہے وَهُدًا اور باعثِ ہدایت بنایا وَرَحْمَتًا اور باعثِ اِنعام بنایا وَبُشْرُعَ لِلْمُسْلِمِينَ اور مسلمانوں کے لئے خوشخبری گویا کہ اللہ تعالی نے اس آیتِ کریمہ میں بھی وہی چیزیں بیان فرمائیں کہ ایک تو اس میں ہر شیئے کا واضح طور پر بیان کر دیا گیا چاہے وہ احکام سے متعلق ہو آخرت سے متعلق ہے دنیا سے متعلق ہے معاشرے سے متعلق ہے پھر اس کو باعثِ ہدایت بنایا ہدایت کے حصول کے لئے نازل فرمایا باعثِ رحمت بنایا تاکہ لوگ اس سے انامات حاصل کریں اور مسلمانوں کے لئے اس کو باعثِ بشارت بنا دیا تاکہ مسلمان اس کی بشارتوں کو سننے کے بعد اپنے اندر نیک عمال کی ترغیب پائیں اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں اسی طریقے سے ان بشارتوں کے روشتی میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے اور انسان گناہوں سے بچتا چلا جائے سورہ زمر آیت نمبر فوٹی ون میں اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا کہ اِنَّا اَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بے شک ہم نے آپ پر کتاب کو نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں تک اس کتاب کو پہنچائیں بِالْحَقِّ حَق کے ساتھ یعنی ہم نے بلکل حق کے ساتھ سچائی کے ساتھ اس قرآن عظیم کو آپ پر نازل فرمایا وَمَنِحْتَدَا فَلِنَفْسِهِ بڑی پیاری بات اللہ نے بیان فرمائی تو بس جس شخص نے اس قرآن سے ہدایت حاصل کی تو اس نے اپنی ذات کے لئے ہدایت حاصل کی ہے اور جو گمرا ہوا تو پس وہ گمرا ہوا ہے خود اپنے اوپر یعنی اس نے اپنے اوپر گمرا ہی کو گویا کہ تاری کیا ہے وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلِ اے حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے ان کے معاملے میں کوئی گرفت کا سامان نہیں ہے معلوم یہ ہے ہوا کہ اللہ نے قرآن کو ہدایت کے لئے نازل فرمایا اب اگر جو اس سے ہدایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو گویا کہ اس نے کوئی مطلب اس کا کسی پر احسان نہیں ہے اس نے اپنی ذات پر احسان کیا کہ ہدایت کے راستے پر آ کر وہی نواد کا مستحق ہوگا اور اگر کسی نے اس قرآن سے ایک محق و فائدہ نہ اٹھایا اور وہ گمرا ہو گیا تو اس نے خود اپنے آپ کو گمراہ کیا ہے اس نے خود اپنے لئے گمراہ کو اختیار کیا ہے اس میں وعد اللہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کسی قصور کی نزبت کرنا جائز نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے گریفت کا کوئی میدان معاشر میں پہلو نکلے گا کہ جی آپ نے قرآن بیان کیا لوگوں کو ہدایت دینے کی کوشش فرمائی ابو لہب کیوں ایمان لے کر نہیں آیا ابو جہل ایمان لے کر کیوں نہیں آیا بہت سے کفار آپ سے لڑکر کیوں مارے گئے وہ ایمان لے کر کیوں نہیں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں ان کے جواب دے نہیں ہیں اس میں گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تسلی بھی ہے کہ ہم نے قرآن کو گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو ہدایت کے لئے نازل فرمایا تھا اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت لوگوں تک برہ راست نہیں پہنچنی تھی آپ کے ذریعے قرآن لوگوں تک پہنچ گیا آپ کا کام ختم اب آپ ان کے سلسلے میں بروزی قیامت کوئی جواب دے نہیں ہیں اب ان میں سے جو ہدایت حاصل کرے گا اس نے اپنا بھلا کیا جس نے گمراہی کو اختیار کیا اور ہدایت کے طرف سے مہم مڑ لیا اس میں آپ پر کوئی گریفت نہیں ہے وہ شخص خود قابل گریفت ہے اور گویا کہ اس نے اپنے آپ کو خود گمراہ کیا ہے اسی طریقے سے سورہ اسرہ آیت نمبر نو میں اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءات فرمایا کہ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَم کہ بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اور یہ خوشخبری دیتا ہے ان مومنین کو جو نیک عامال کرتے ہیں کس بات کی خوشخبری دیتا ہے اَنَّا لَهُمْ عَجْرًا كَبِيرًا کہ بے شک ان کے لیے بہت بڑا عجر ہے تو دیکھئے یہ قرآن عظیم ہمیں بشارت دے رہا ہے پہلی بات اللہ نے بیان فرمائی کہ قرآن عظیم ہدایت کا وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے بہتر ہے سب سے سیدھا ہے اور دوسرا یہ مومنین کو خوشخبری دیتا ہے اس بات کی کہ ان کے لیے عجر عظیم ہے یقین اگر قرآن کی بشارت نہ ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا یہ پیغام ہم تک نہ پہنچاتے تو پھر ہو سکتا تھا کہ ہم بہت سے نیک عامال کو چھوڑ دیتے کہ چلو اختیار کی اچھا ہے معاشر میں فائدہ ہے لیکن اس میں کوئی دوسرا فائدہ تو ہے نہیں اس طرح گناہوں سے وقت لذت حاصل کرنے کے سلسلے میں ہم اپنے نفس سے اور شیطان سے کمپرومائز کر لیتے لیکن اللہ تعالی نے منع فرما دیا اور ایسی آیات نازل فرما دی جن میں ان عنامات کا تذکرہ تھا کہ جو عنامات صرف گناہ سے بچ کر ہی حاصل ہو سکتے تھے تو پھر ہم گناہ سے بچیں جب انسان گناہوں سے بچتا ہے تو معاشرہ بھی پاک و صاف ہوتا ہے اور اس طریقے سے اس کی برکات دوسرے بھی حاصل کرتے ہیں یوں سورہ اسرہ آیت نمبر 82 میں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا اور نازل کیا ہم نے قرآن سے وہ چیز جو شفا ہے شفا ہے یعنی گمراہی سے شفا عطا کرتی ہے اور اس کے علاوہ اگر ظاہری معنی لے لیں کہ قرآن میں اللہ نے شفا رکھی ہے کہ جیسے کہ الحم شریف کو سات مرتبہ پڑھ کر اگر دم کر دیا جائے تو ہر مرض سے شفا حاصل ہوتی ہے ورحمت للمؤمنین اور ہم نے قرآن کو مؤمنین کے لئے رحمت بنایا وَلَا يَزِدُ الظَّعْلِمِينَ إِلَّا خَسَارَةً اور نہیں ہوتے ہیں ظالم زیادہ مگر صرف خسارے کے اعتبار سے یعنی خسارہ ہی ظالمین کا بڑھتا ہے باقی مؤمنین تو بشارت بھی حاصل کرتے ہیں معلوم ہوا کہ قرآن پاک ہدایت ہے بشارت ہے اور اللہ تعالی نے اس کو رحمت بنا کر بھیجا ضرورت اس بات کی ہے کہ ان بات کو سمجھنے کے بعد ہم اپنا محاسبہ کر کے ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالی توفیق تعالی فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان و ماں کوئی اور ہے